مریم نواز شریف نے ہدایت دی کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہر حال میں اقینی بنانا ہوگا پنجاب میں تین اشارہ تین ملین مذہبی اقلیتیں موجود ہیں جن کے خدمت کے لیے دن رات کو شاہ رہوں گا انہوں نے مسیح برادری کو خوش خبری بھی سنائی کے سکولرشپ کو دو گناہ کرنے جا رہے ہیں تقریب میں پاسٹر انور فضل نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے لیے خصوصی دعا کی اور اس سمیت کا اظہار کیا کہ مسیح طلبہ کے لیے خصوصی لیپ ٹوپ سکیم اور امزان پیکج کی طرز پر ایک مسیح پیکج بھی دیا جائے کا دعایا تقریب میں چیرون پاکستان قومی امن کمیٹی بین المذہب ہم آنگی وسیم انجم سندو پاسٹر شوکت فضل زکریہ یوسف اور مسیح برادری کے بڑی تعداد نے شرکت کی میں جس دن وزیر بنا تو مجھے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ڈائریکشن تھی کہ آپ وزیر بنے ہیں تو اپنی جو اقلیت ہے خاص کر ہمارے اس پنجاب کے اندر 3.3 ملین سے زیادہ ہمارے مسیح بھائی بہن بھائی ہیں تو ان کی ہاؤس اور جائے تو ہم نے زیادہ سے زیادہ ان کی سپورٹ کرنی ہے ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی ترقی کے لیے میں دن رات کوشہ رہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جتنے آپ کی میں خدمت کر سکتا ہوں جتنے آپ کے لیے میں سپورٹ لے کے آ سکتا ہوں جتنے آپ کی ذنگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں خدا کی اس برکت سے میں آپ کی خدمت کو سیوہ کروں گا ابھی ایک چھوٹا سا پیکج مجھے بی بی صاحب نے انناؤنس کروایا ہے مائنورٹی ڈیویلمنٹ پیکج کا اگلے چار ماہ تین ماہ کے اندر ہم ساڑھے آٹھ سو ملین کی ڈیویلمنٹ سکیمز اپنی مائنورٹی کے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے مسیحی قوم زیادہ رہتی ہے ہندو بھائی رہتے ہیں سکھ بھائی رہتے ہیں ساڑھے آٹھ سو ملین تقریباً میں وہاں پہ آپ کے لیے ایلوکیٹ بی بی مریم صاحب نے کروایا ہے اور وہ ساڑھے آٹھ سو ملین کی ڈیویلمنٹ سکیم لگیں گی ہماری ایک جو چرچہ لور کے اندر اس کی دوبارہ ریسٹوریشن انویشن ہو رہی ہے تین ہمارے ایسے ایریاں ہیں مریم آباد ہے اس کے بعد یوان آباد اور ایک اور یہ ایریا اور ہے ان کی اپگریڈیشن کی بات ہو رہی ہے اور خاص کر جو پانچ پرسنٹ جاب کوٹا ہے ملازمتوں میں اور وہ ہمیں پتا ہے جس طرح سے وہ ہونا تھے یہ تھا وہ پچھلے کافی عرصے سے نہیں ہوا اور پھر دو فیصد یونیورسٹیز کے اندر کوٹا ہے تو میری گزارش ہوگی اپنی خاص کر رہے ہیں اپنی ماں بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا اور پاسر صاحب میری آب سے بھی گزارش ہوگی آپ بڑی سیوہ کرنے والے ہیں خدا رہا اپنے بچوں کو تعلیم سے عراستہ کیجئے جب میں بریفنگ دے رہا تھا تو مجھے پتہ لگا ابھی بھی یونیورسٹی کے اندر بہت ساری سیرز ہماری جو مائنورٹی کی وہ خالی جاتی ہے ہمارے بچے اس میں رون نہیں ہوتے اور آپ جو مسیح بہن بھائی ہیں آپ کو تو فخر ہونا چاہیے آج بی بی مریم صاحبہ جب بات کرتی ہے تو بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ میری جو بیٹرک تک کی تعلیم ہے یہ جیزاں میری سے حاصل کی یہ وہاں سے پڑھائی میں نے کی ہے تو ہمارے مسیح قوم کے بچے بچے کیوں تعلیم سے پیچھے رہ گئے ہیں کیوں ہم ان کو تعلیم کے میدان میں نہیں ڈالتے اور آپ کا تو یہ فخر ہے کہ آپ نے صحت میں اور تعلیم میں آپ نے اپنا لوہا بنوایا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے دو فیصد کورٹہ ہم نے یونیورسٹیز کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے مسیح اقلیتی بہن بھائی جو ہیں وہ جائیں اور آپ نے آپ کو انڈول کروائیں تو اس کو بھی میں انشور کرواؤں گا چار ماہ کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس میں لے گئے ہیں اور اس کے بعد جو اگر آپ پہکے جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو سکولرشپ دیتے ہیں جو گرانٹ دیتے ہیں ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے وہ اقدام ہے جو بی بی مریم صاحبہ اپنی اقلیت کے لئے کرتے ہیں اور بی بی مریم صاحبہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ اقلیت میرے دل کے بہت قریب ہے اور اگر اقلیت اقلیت خوش نہیں ہے پریشان نہیں ہے تو میں بھی پریشان ہوں پھر میں پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے بھائی ایم پی اے صاحب وسیم صاحب یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی بارک بات پیش کرتا ہوں خدا دن کو سرفرازی بکشی ہے دو دن پہلے انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو میں ان کو بھی بارک بات پیش کرتا ہوں اب تمام جو میرے سامنے اس وقت پریر فیسٹیبل میں بہن بھائی بچیوں موجود ہیں میری طرف سے آپ سب کو آہ مبارک کے محسنے کے میں وزیر نہیں ہوں آپ وزیر ہیں اور میرے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں پاسٹر صاحب کی دعاوں سے مجھے یہ سرفرازی ملی ہے تو میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں خدا آپ کا حمیر آسل ہو پاکستان شکریہ جی